خطبہ و نماز اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنتو اسلیم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانت صلاتہ قصدن و خطبتہ قصدن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھتا تھا تو آپ جو ہیں نماز بھی درمیانی سے پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی درمیانہ سے دیتے تھے آج تو بلکہ ہمارے ہاں اس پہ بالکل ہی عمل نہیں ہے خطیب ازرات جب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو گھنٹے کا سوا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بھی بساوقات ہو جاتا ہے لیکن نماز دس منٹ کی ہوتی ہے تو مسنون یہی ہے کہ ہمارا خطبہ اور نماز برابر برابر ہو یعنی کوئی دس پندرہ منٹ کا خطبہ ہو تو کوئی دس منٹ کی نماز ہو جائے یہ میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے اندر مسئل نبیوی میں خاص طور پر اور بیت اللہ شریف کے اندر اور سعودی دیگر جو مساجد ہیں بڑی مساجد ان میں مختصر خطبہ ہوتا ہے دس سے پندرہ منٹ کا خطبہ ہوتا ہے اور تقریباً اتنی ہی نماز کا ٹائم لگ جاتا ہے تو ہمارے ہاں جو یہ رواج پڑھ چکے ہیں کہ لمبا خطبہ اور چھوٹی نماز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اس حوالے سے آپ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی عموماً نماز جمعہ کے اندر جو ہے پہلی رکعت کے اندر سبح حصم ربک الاعلا اور دوسری رکعت کے اندر حل عطا کے حدیث الگاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے اور آج بھی اگر ہم یہ دونوں صورتیں پڑھیں تو یہ کوئی بارہ سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم تقریباً پندرہ منٹ ایک مناسب ٹائم ہے بارہ سے پندرہ منٹ تو ہماری نماز تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے خطبے لمبے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خطبوں کو بھی اس کے قریب قریب لانے کی کوشش کریں پندرہ سے بیس منٹ یعنی کافی ٹائم میں پندرہ سے بیس منٹ کا اگر خطبہ ہو جائے اور بارہ سے پندرہ منٹ کی اگر نماز ہو جائے تو یہ تقریباً درمیانہ درمیانہ کام ہو جاتا ہے جی اسی طرح بعض غلطیاں ایسی بھی ہیں کہ جو مجھ سمیت کئی ایک خطبہ کے اندر پائی جاتی ہوں گی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بعض خطیب جو ہیں وہ جمعے کی اچھی طرح سے تیاری نہیں کرتے ہیں اور پھر اس انداز میں تیاری نہیں کرتے جو اس کا تقاضہ ہے میں آپ کو مولانا اسماعیل الخطیب رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جمعہ پڑھانے کے بعد ہی اگلے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتا تھا اور ان کا جمعہ ماشاءاللہ اتنا زبردست اور جاندار اور مدلل اور مستند ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے علماء ان کے جمعہ کو سننے کے لیے آتے تھے تو یہ خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے جمعہ کی تیاری اچھی کرے اور اپنے جمعہ کو مدلل اور مستند آیات اور احادیث اور دلائل سے مزین کر کے جو ہے وہ سٹیج پر تشریف لائے اسی طرح ایک بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری لغوی گلتیاں جو ہے نا بعض خطبہ کی طرف سے سرزد ہو جاتی ہیں جب وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فائل کو مفعول بنا دیتے ہیں مفعول کو فائل بنا دیتے ہیں اس طرح کر کے بے شمار لغوی گلتیاں جو ہے ان سے سرزد ہوتی ہیں تو خطبہ کو چاہیے کہ وہ اپنی گرائمر کو اچھا کرے اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پا کرنے کی کوشش کرے اسی طرح جو بہت بڑی گلتیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بساوقات کس سے کہانیاں صرف لوگوں کا دل لگانے کے لیے یا لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے جھوٹے کس سے کہانیاں منگرد کس سے کہانیاں تو خطبہ بس وقت اپنا وقت بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا کہ وہ اتنا پندرہ بیس ملیا ایک گھنٹہ جی لمبے لمبے واقعات شروع کر دیں گے اور کس سے کہانیاں شروع کر دیں گے موضوع اور ضعیف احادیث بیان کریں گے یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح بعض خطیب جو ہیں وہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بے شمار غلطیاں کرتے ہیں ان کا ناظرہ بھی درست نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ خطابت اور ممبر کے اوپر بیٹھنا یہ بہت بڑی عظیم مسند ہے اور یہ ممبر رسول کہلائے جاتا ہے کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی عظمت کو سامنے رہ کر ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی اصلاح کرنی چاہیے اگر آپ کے ناظرے کی غلطی ہیں تو ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے پھر ایک بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض خطبہ جو ہیں وہ جب خطبہ دیتے ہیں تو بالکل ڈیلا ڈیلا سا اور اس کے اندر کوئی جوش نہیں ہوتا ہے کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے بالکل جیسے گفتگو کر رہے ہیں تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو فل آواز سے پورے زور کے ساتھ سیدوں نے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خاطب احمرت عیناہ وعلا سوتہ وشتد غذابہ کعنہ منذر جیشن یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی وشتد غذابہ آپ کا غصہ جو ہے وہ سخت زیادہ ہو جاتا گویا کہ آپ کسی آنے والے لشکر سے ڈڑا رہے ہیں تو جیسے آپ انچی آواز سے اور قوت کے ساتھ اور اچھے انداز میں خطبہ دیں گے وہ اتنا ہی آپ کے مقتدیوں کے اوپر اور آپ کے سامین کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوگا تو یہ چند ایک غلطیاں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ آمت الناس کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ خطبہ حضرات کی طرف سے سرزد ہوتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کریں اور ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں